بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان مہنلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے بہلے جو معاملات چل رہے ہیں جو انقریب معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیکس ٹیوزڈے ویڈنس دے ہم دیکھیں گے جو فیڈرل لیزرف ہے امریکہ کا وہ انٹرسٹ بڑھائے گا اور جو انٹرسٹ کے نمبرز ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ دو پرسنٹ پہ لے جانا ہے جو وہاں کی مانٹری پالیسی ہے وہاں کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دو پرسنٹ پہ لے کر جانا ہے اگر یو ایس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو مانٹری پالیسی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لئے اچھا نہیں ہے پوری دنیا جو ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ بلیٹ کرے گی پوری دنیا کی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن فال ہوگی اور جو ڈالر ہے وہ مزید سٹرینٹن ہوگا ڈالر مزید سٹرینٹن ہوگا تو جتنے بھی فورن انویسٹر ہیں جو ہماری سٹاک مارکٹ میں کیپلل مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان کا اخراج ہوگا کیونکہ جو اب کرنٹریٹ چل رہا ہے دو سو چونتیس انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں اور اس کے بعد انٹرسٹریٹ آنے کے بعد اگر ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لئے نقصان ہوگا تو ان چیزوں کے پیش نظر جو پوری دنیا کی کیپلل مارکٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈسٹرب ہیں اور سائیڈ ویس پہ چل رہی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں لو وولیمز کے ساتھ مارکٹ سائیڈ ویس پہ چل رہی ہے جو نیکس ٹیوزیر ویڈنس دے ہیں اس کے معاملات دیکھ رہے ہیں انٹرس اگر بڑے گا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر ہم یار آن یار پرفارمنس کی بات کریں کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کی ہمارا جو بینچ مارک انڈیکس ہے تو دو ہزار سترہ میں اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ نے جو ہے ہمارا جو بینچ مارک انڈیکس ہے اس نے سترہ آشاریا چو سٹھ پرسنٹ گین کیا تھا دو ہزار اٹھار میں ہم دیکھا تو چھ آشاریا چھپن پرسنٹ جو ہے لوس کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار انیس جو فائننشل یار تھا اس میں جو ہے وہ نیگٹیو اٹھارہ آشاریا چوون پرسنٹ جو ہے وہ لوس کیا تھا دو ہزار بیس جو ہے اس میں دو آشاریا تریسٹھ پرسنٹ گین کیا تھا دو ہزار اکیس کا یار جو ہے وہ بہت اچھا تھا بہت ہیلتھی تھا اور جو ہم نے کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ہم نے ریکاوری دیکھی اور اس وقت کی جو گورنمنٹ کی پولیسیز دیکھی اس سے جو ہے مارکٹ کو کافی زیادہ بوسٹ ملا اور جو مارکٹ ہے کے ہنڈرڈ انڈیکس ہمارا بینچمارک انڈیکس اس نے سنتیس پرسنٹ گین کیا تھری سیون پرسنٹ گین کیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو ابھی معاملات بنتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے سال سپٹیمبر سے تو فائننشل یئر دو ہزار بائیس میں ہم دیکھیں تو جو جو نیگٹیو ہوا ہے وہ بارہ آشاریا نبی پرسنٹ ہوا ہے دو ہزار تئیس ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے اس حساب سے صفار آشاریا تیرہ سی پرسنٹ جو ہے وہ بینچمارک انڈیکس جو ہے ہمارا اس نے گین کیا ہے تو یہ معاملات ہیں اور اگر دیکھا جائے تو امید یہ ہی لگ رہی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو سسٹین کرنے کی کوشش کرے گی لیکن جس سے آپ سے ایکانومک کنڈیشن پوری دنیا کی بنتی جا رہی ہے اور جس حساب سے ڈالر بے کابو ہے اور جس حساب سے آگے جا کے لگ رہا ہے کہ معاملات مزید خراب ہوں گے تو یعنی جو پروسپیرٹی ہے وہ صرف نظر نہیں آ رہی ایکانومی میں اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی انٹرنیشنل نیوز کی بات کر لیں تو کینیڈا نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ الگ سے پچیس ملین ڈالر فلڈ ریلیف کے جو امداد ہے اس میں یہ چیزیں دی ہیں اور جو کینیڈا جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان میں جو ہیلتھ کے ایشیوز چل رہے ہیں جو میڈیسن کے ایشیوز چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں سینیٹیشن نہیں ہے سینیٹیشن کے معاملات یہ ہیں کہ جو ابھی ڈینگی ہے ملیڈیا ہے اور کوویٹ نائنٹین کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ معاملات بن سکتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور ایک اپیڈیمک کے معاملات ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اور پڑی دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے ریوائیب کیا جائے اور یہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے جس کا اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ذمہ دار ہے پاکستان جو ہے اس کا ون پرسنڈ امیشن میں پارٹیس بیٹ کرتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ بلیٹ کر رہا ہے پاکستان جو ہے اس کا سب سے زیادہ اثر لے رہا ہے تو ان چیزوں کے پیش ہے نظر پوری دنیا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے پاکستان کو ریوائیب کرنے کے لئے اور پاکستان کی امداد کر رہے ہیں اور جس طرح سے امداد کر رہے ہیں جس طرح پر امداد کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ خوشائین ہے تو کینیڈا کا جو یہ معاملہ اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ خوشائین ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو کینیڈا جو ہے وہ گلوبل پولیو انیشیٹیف کا بھی پارٹنر ہے اور ایک سو نبے ملین ڈالر جو ہے وہ ڈسپرس کرتا ہے پوری دنیا میں جس میں سے بیس ملین ڈالر پاکستان کو ملے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا انیشیٹیف ہے کینیڈا کی طرف سے کینیڈا کی بھی معاملات اگر ہم دیکھیں اور جہموری معاملات دیکھیں تو کافی زیادہ بگار پیدا کرتے جا رہے ہیں اور جو ابھی ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے برطانیہ کی جو ملکہ تھی کوئن ایلیزابیت دی سیکنڈ ان کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اب معاملات بنتے جا رہے ہیں تقریباً پندرہ ممالک ہیں جو کوئن ویلٹ میں ہیں اور جو یعنی ڈائریک لیڈرشپ لیتے ہیں اور ایک فورن کنگ جو ہے کوئین ہے ان کی بات میں آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تھوڑا بہت اپنے معاملات چینج کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ پوری دنیا ڈیموکریسی سے ریپبلک کی طرف جا رہی ہے اور اس طرف معاملات زیادہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان on other hand ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی جو ہے وہ کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں تو بگار پیدا کر رہی ہے ہمارے جو سسٹم ہے اس میں بگار پیدا کر رہی ہے ہماری معاشی ایکٹیوٹیز میں کافی زیادہ بگار پیدا کر رہی ہے اور پوری دنیا بھی جو ہے یہ جو سسٹم ہے اس کو outdated ہی سمجھ رہی ہے اور ریپبلک کی طرف زیادہ فوکس ہو رہا ہے ڈیموکریسی اور ریپبلک میں بہت بڑا فرق ہے ریپبلک عوام الناس کے لئے ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو اس کی کوئی بھی سوچ ہو وہ بس اس ملک کا سٹیزن ہے تو اس کو وہ حق ملیں گے اس کو وہ حقوق ملیں گے ڈیموکریسی on other hand وہ الگ چیز ہیں وہاں پہ جہاں پر میجورٹی لوگ جو بات کریں گے جو قانون لائیں گے اسے سب کو فالو کرنا پڑے گا تو اب جو ہے یہ معاملات پوری دنیا میں چینج ہو رہے ہیں پوری دنیا کے ڈینائمکس چینج ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو فرانس جو ہے وہ دوبارہ کول ایکسٹریکشن پہ چلے گیا ہے اور فرانس نے جو ہے وہ کول کو ہے وہ یعنی اس کی جو مشینری ہے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو دوبارہ ریوائف کر دیا ہے جو کہ کافی زیادہ ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کے لئے خطرناک ہیں لیکن ہم یورپین موالک میں معاملات دیکھیں تو جب سے رشیا اور یوکرین کے معاملات چلنے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں تو معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے ایک طرح کا انرجی کا بہران ہے کوویڈ نائنٹین کے بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور جو امریکہ جو ہے پوری دنیا کو ڈومینٹ کرتا ہے امریکن ڈالر جو ہے پوری دنیا کو ڈومینٹ کرتی ہے اور ایک طرح کا ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل کرنسی ہے تو ان چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوموڈیٹی کے پرائیسز جو ہے وہ کافی زیادہ سرج ہو رہے ہیں اور جو یورپین ممالک ہے وہ بھی مجبوراں جو ہے انہیں کول ایکسٹریک کرنا پر رہا ہے اور کول سے جو ہے وہ اینرڈی پروڈیوز کرنی پر رہی ہے فوسل فیول اور درٹی فیول کی طرف جو ہے وہ ان کو دوبارہ جانا پر رہا ہے ان کی مجبوری ہے یہ سارے جو چیزیں بن رہی ہیں یہ کافی زیادہ ڈیویسٹیٹنگ ہے پاکستان کے لئے خاص طور پر کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو کافی زیادہ ہٹ لے چکا ہے معاشی معاملات بھی پاکستان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا ہم دیکھیں تو ایکسٹرنل معاملات زیادہ نظر آ رہے ہیں اس میں ہم کلائمیٹ چینج بھی دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم معاملات دیکھیں جو امریکہ میں اگر یعنی مہنگائی ہوتی ہے انفلیشن ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر جو ہے ہم نے جو کرزہ لیا ہے ہم نے جو بوروئنگ کی ہے جو پیسہ لیا ہے اس کا جو ہم انٹرس پے کریں گے تو وہ انٹرس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہی بڑھ جائے گا جیسے ہی ہمارا پاک روپی ڈی ویلیو کرے گا ڈالر سٹرونگ ہوگا تو ہم جو ہے مزید دلدل میں فستے جائیں گے مزید ان معاملات میں دستے جائیں گے تو جب تک کوئی ایمرجنسی لیول پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا معاملات نہیں ہوتے تو پاکستان کے لئے جو ہے وہ یہ معاملات کافی زیادہ تفتیش نہ رکھے اور ہم جو ہے ان معاملات کو جو ہے وہ آگے جا کے کافی زیادہ ہٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے پاکستانی معیشت میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک نئی اقسام جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز نے جو ہے اس کا جو ادارہ ہے ڈبلیو ایچو ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن انہوں نے جو ہے کوویڈ نائنٹین کی ایک نئی اقسام نکالی ہے نئی اقسام آئیڈنٹیفائی کی ہے کافی زیادہ ایسے پیشنٹ ہے جو کوویڈ نائنٹین دو ہزار بیس میں جو یہ معاملات شروع تھے اس کے بعد سے جو ہے جو کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس ہیں وہ ابھی تک جو ہے ان سمٹم سے گزر رہے ہیں اس میں سمٹمز میں اگر ہم دیکھیں تو فٹیک ہے یعنی جسم میں درد ہے جسم کا جسم کے کوئی کچھ حصے کام نہیں کرتے ان میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے باڈی پین ہے موڈ سوئنگز ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شورٹنیس آف بریتھ ہے ان چیزوں کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بار بار ہوتی جا رہی ہیں اور بار بار یعنی چلتی جا رہی ہیں تو یہ اسے جو ہے اس ویریانٹ کو جو نام دیا گیا ہے وہ لانگ کوویٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہ مردوں کے بنیزبت ہم دیکھیں تو عورتوں میں جو ہے وہ دو گناہ جو ہے یہ معاملات نظر آ رہے ہیں اور یورپین سائیڈ میں جو ہے اس کی کافی زیادہ ہم شکایتیں دیکھ رہے ہیں تو یورپین ممالک جتنے بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے معاملات کافی زیادہ خراب ہیں اور وہاں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو پوری دنیا اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے ڈینم ایکس چینج ہو رہے ہیں چاہے وہ معاشی معاملات دیکھیں چاہے وہ ہیلس سے ریلیٹڈ ایشو دیکھیں چاہے وہ پولیٹیکل سے ریلیٹڈ ایشو دیکھیں اور ہم جنگیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ممالک کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں تجارت کے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا تاقید کا شکار ہونے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ونس اگین ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے آج دس وار سیشن تھا اور ڈالر جو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے پاک روپی ڈینٹ لیتا جا رہا ہے اور بزاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو پیکج میں ہم گئے ہیں تو اس سے تھوڑا ریلیف ملنا تھا اس سے معاملات ہونے تھے ہمیں جو ہے فینڈری کنٹریز بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت امداد دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے انویسمنٹ کر رہے تھے ڈیفرنٹ وینیوز میں تو وہ معاملات بھی فیلحال نظر نہیں آ رہے اور اس میں جو ہم چیزیں دیکھیں تو انٹرنیشنل جو ڈائنیمکس ہیں اکانومک کے وہ بھی کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں تو ان چیزوں کے پیش نظر ہم جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہوئے نظر ہمیں نہیں آ رہا انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کی جو کلوزنگ آئی ہے دو سو چونتیس آشاریہ چونتیس کی آئی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے وہ نیگٹیو ایک آشاریہ صفر دو پرسنٹ ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا ڈیٹا اس مطابق ہے تین سو نو آشاریہ پچیس ڈالر چلڑا ہے اس نے آٹھ آشاریہ پچیس ڈالر گین کیا ہے وٹ آئی کروڈ ایل کا ریٹ اس مطابق ہے اٹھ آسی آشاریہ پچاس ڈالر فی بیرل چلڑا ہے اس نے ایک آشاریہ انیس ڈالر جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک لاکھ تین تالیس ہزار روپے تولہ چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ اکتیس زار ایک سو تیہتر ہے انڈیکس سولیشنز طابق ہے مارکٹ کا کرنڈیکس بیالیس ہزار گیارہ ہے مارکٹ نے دس پوائنٹ گین کیے ہیں مارکٹ کی پچھری کلوزنگ اکتالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ پر تھی ٹوٹل ایک کس کروشیر کا کام ہوا ہے جس میں سے گیارہ کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو ترے پن آشاریہ تیرانوے پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیبل چلڑا ہے چار آشاریہ تیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھ آشاریہ تیرانوے خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو اٹھائیس کمپنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار ایک سو اسی کمپنی ہیں بڑھ قرار انیس کمپنی ہیں ایک سال کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف گیارہ آشاریہ بارہ پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف پانچ آشاریہ نواسی پرسنٹ ہے ڈیرینج اسطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیس ہزار نو سو بارہ کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر بیالیس ہزار چوراسی کا ہائے بنایا ہے باون افتہ کا ریٹان جسطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیس ہزار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا ہے جبکہ اوپر سینتالیس ہزار چھ سو آٹھ کا ہائے بنایا ہے فی پی لی پی ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ نظر آئی ہے وہ فورن انڈیویجلز میں نظر آئی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بائنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ہے سیلنگ سیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ ہے وہ انشورنس کمپنی کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو کمپنیز کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سب مستفید بھی ہوں گے ونس اگین ہمیں جو ہے ایک ہفتہ ویٹ کرنا ہے ایک ہفتہ معاملہ دیکھنے ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا بہت سائیڈ لائن ہی رہنا ہے کیونکہ جو ہمارا بینچ مارک انڈیکس ہے وہ بھی سائیڈ لائن چل رہا ہے سائیڈ ویس پہ چل رہا ہے کوئی ایک ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی جس ڈائریکشن میں وہ نکلنا شروع کرے گا اس وقت ہمیں چیزیں پتا چل جائیں گی یہ ٹیوزڈ ویڈنس دے تک ہمیں چیزیں کلیر ہو جائیں گی پچر کلیر ہو جائے گا کہ جو فیڈرل ریزرڈ ہے وہ کتنا انٹرس ریٹ برا رہا ہے اور اس کی پوری دنیا میں جو ہے امپیکٹ آ سکتا ہے تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے موتات ہو کے کام کیجئے گا اور سیل آن سٹرنڈ کی سٹیڈیجی کے ساتھ کام کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ یہ نیوز آ جائے فیڈرل ریزرڈ کی اس کے بعد کوئی پوزیشن منائیے گا اپنے دوستوں اور استعدادوں گردنوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ